دوستو آج 15 اگست ہے اور آج طالبان نے بڑی زبرزر دست وہ اپنی ملٹری پریلیٹس کر رہے ہیں ٹینک بھی ہیں موٹر سائیکل پہ بھی اندیا کے جشن آزادی کو بڑے پرجوش طریقے سے منائے گیا 15 اگست کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ طالبان کی زمین میں افغانستان کے اندر پریئے دوڑیاں کو منا رہے ہیں لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کینیڈا، یو ایس اے، اٹلی، سپین، پیرس اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا سمیت 160 ممالک میں ہمارے ہمسائم البھارت کا یوم ازادی سیلیبریٹ کیا گیا ہے اگر ہم ایکزیکلی کہیں تو ایک نیا بھارت نئے ڈھنگ کے ساتھ دنیا میں اپنا مقام بنا رہا ہے لیکن پاکستان افغانستان سے خوش نہیں ہے ہماری پچاس سالہ انویسٹمنٹ افغانستان میں ڈوگ گئی ہے لوگوں کے ساتھ ایسی کمیونٹی کو جوائن کرتے ہیں جو ہمارے اسلام کے خلاف ہیں علاقہ وہ ایک مسلم مالک ہے میں اس بات پہ ضرور احتجاج کرتا ہوں یا اس کو برا سمجھتا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ بینل قومی سیاست اس وقت اہمیت اختیار کر چکی خطے کے امن کا سوال ہے امن کا سوال ہے ہونا کیا چاہیے تھا اگر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے اپنے دماغ کو استعمال کرتے اپنے ذاتی جو رنجشیں ہیں ان کو سائٹ پر رکھتے یہ جتنے کفار جتنا مرضی اوپر چلے جائیں ان کی سیلیبریشن جانا مرضی ہو جائے لیکن انشاءاللہ مسلمان اس دنیا میں اس طرح قابض آئیں گے کہ ساری دنیا دیکھے گی کیا قیادی عظم کا ویجن یہ تھا کہ آپ ایک فنیٹک سٹیٹ ہو آپ جہادی بنے دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گین چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لڑس ویڈیو تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل پندر اگست تھا جس پر پوری بھارت کے اندر پندر اگست کو دھوم دھام سے سیلیبریٹ تو کیا ہی گیا اس احساسات آفگانستان کے اندر تالیوان نے بھی اپنا اجادی دیوست کو سیلیبریٹ کیا جسے دیکھ کر کے پاکستانی میڈیا کافی حیران ہے اور پریسان بھی ہیں اس لیے کیونکہ پندر اگست کو جیس طرح سے پوری دنیا کے اندر کئی دیسوں میں بھارت کا ترنگا شان سے لہرائے گیا جس میں نہ صرف وہاں پہ بسے بھارتیوں نے پندر اگست کی اجادی دیوست کی سیلیبریٹ میں پارٹ لیا بلکہ اس احساسات کئی دیسوں کے شرکاروں نے بھی بھارت کی اجادی دیوست کے موقعے پہ سامل ہوئے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جس کو دیکھ کر کے پاکستانی میڈیا یہ سوچ بجار کرنے میں لگے ہیں کہ کیوں آخر ایک طرف جہاں پہ چود اگست پاکستان اپنے اجادی دیوست میں آتا ہے اس دن کو دنیا کے دیس پاکستان کے جنڈے کو ایمپورٹس نہیں دیتے لیکن بھارت کے 15 اگست آجادی دیوست کے سامل ہوئے میں ایکٹیبلی پارٹ لیٹسپیٹ کرتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ساتھی شاتھ آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے میں سہوگ دیں اور اس کے لئے اس ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن ہے اس کو دبائیں تینکیو دوستو آج پندرہ اگست ہے اور آج طالبان کا بھی ازادی کا دن ہے اور طالبان نے بڑی زبرزر دست وہ اپنی ملٹری پارٹس کر رہے ہیں اور ٹینک بھی ہیں موٹر سائیکل پہ بھی وہ لگے ہوئے ہیں اور تین سال ہو گئے ہیں طالبان کو جب سے وہ پاور میں ہے تقریباً چار ایک کروڑ کے قریب افغانستان کی پاپولیشن ہے اور طالبان پولیٹیکلی بڑے سٹیبل لگ رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی کھڑا کر لیا اور ان کو کوئی امیڈیٹ ان کے لئے چیلنج کوئی نہیں ہے ان کے مقابلے میں کوئی آمڈ ریزیسٹنس کوئی ایسا گروپ جو کوئی سامنے آجا ان کے خلاف لڑے کوئی بھی نہیں ہے صرف ان کو ایک ہی چیلنج ہے اور وہ اسلامیک سٹیٹ آف خورسان ہے اور وہ مسلسل وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ امریکہ بھی ان سے تنگ ہے پاکستان بھی تنگ ہے لیکن پاکستان افغانستان سے خوش نہیں ہے پاکستان کو بڑی خوشیاں تھی کہ افغان طالبان پاور میں آ جائیں گے یہ جو جنرل فیض عمید ہیں گرفتار بھی کر لیا گیا تو جب افغانستان کے در طالبان کی حکومت آئی تو وہ جہاز لے کے وہاں چلے گئے اور وہاں جا کے وہ طالبان سے ملنے لوگوں کو پتا چلا شاید وہاں پہ کیبنٹ بنانے گیا ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ تو افغان طالبان تو ہماری سنتے نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری پچاس سالہ انویسٹمنٹ افغانستان میں ڈوب گئی ہے ہم نے جس طرح افغانستان کو کھڑا کیا سارا کچھ ہم نے کیا امریکہ سعودیہ کے ساتھ مل کے سب کچھ کیا لیکن ایڈ ڈی اینڈ آف دی باقی سارے تو چلے گئے ہم بھز گئے ہیں اب وہ ہمارے بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ ہماری سنتے ہیں نہ وہ ہماری گنتے ہیں سو بڑے عجیب قسم کے معاملات چل رہے ہیں ہمارے طالبان کے ساتھ لیکن طالبان نے انٹرنل ہی بڑا مینج کیا ہوا ہے اور آپ جس سے یہ کہیں کہ آج کل تمام ویسٹن ممالک جہاں وہ طالبان سے ملنا چاہتے ہیں سمیت انڈیا انڈیا کا اور افغان طالبان کا انڈیا جو ہے وہ بڑے طریقے سے افغانستان کی اندر جو انویسمنٹس کی ہوئی ہیں اس کو وہ جسے کہتا ہے نا کیش کروانا چاہتا ہے لیکن ایک ہم آپ کو باہتا ہوں چائنا کی اور انڈیا کی جو پالیسی ہے ایون رشیا کی جو پالیسی ہے افغانستان کے اندر وہ ایک ہی ہے تینوں کی ایک پالیسی ہے اور تینوں ملک افغانستان کے انٹرنل معاملات میں انٹرفیر نہیں کرتے وہ نہیں کہہ رہے گلز ایڈوکیشن ہونی چاہیے خواتین کے ساتھ آپ کیسا بیہیو کرتے ہیں ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے امریکنز یورپینز آتے ہیں وہ کہتے ہیں خواتین کی تعلیم ویمین رائیوٹس یہ لوگوں کو مارو نا انڈیاں امریکن انڈیاں رشنز ان چائنیز انڈیاں ایک اور بات بھی کرتا ہے کہ جو وہاں پہ مائنورٹیز ہیں ان کی یہ انڈیا کی فارن پالیسی کے اندر ایک نئی چیز ہے جو نرندرہ موضی کے دور میں انٹریڈیوز کرائی گئی ہے 15 آگست کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ تالیبان کی دموین میں افغانستان کے اندر پریڈ ہو رہی ہے وہ منا رہے ہیں انہوں نے اس سینس میں منایا ہے کیونکہ امریکہ نے ان کے پر کبضہ کیا تھا وہ 15 آگست کو ہی ہتم ہوا تھا تو انہوں نے ایک تو انڈیا بھی بولا ہے دوسری طرف انہوں نے پریڈ کی ہے اور کافی زیادہ اللہ گولیے سے سیلیبریشن کیا ہے 15 آگست کی تالیبان کو ٹرریسٹ کو جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں انہوں نے ماضی میں بھی بڑے اٹیکس کیے ہیں پاکستان کے افیشل اور نون افیشل انہوں نے شہید ہوئے ہیں کافی تو پاکستان ابھی اس وقت بڑا جو ہے چیلنج سیکیورٹی کا ایشو ہے لیکن رہی بات ان کی تو جو ان کو پی کرتا ہے اور وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو یو ایس کا جو ان پر اٹیک تھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کی وجہ سے لیکن وہ گلٹی پڑا ہے افکانستانی یہ کہتے ہیں کہ مشرف دور میں انہوں نے اڈے دیئے تھے وہ یہی سمجھتے ہیں شاید ان کو وہی غصہ ہو کہ یہ حالانکہ یہ جو ٹالیبان ہیں یہ کوئی ریلیجن بیسٹ نہیں ہے یا کوئی اسلام تو یہ نہیں چاہتا کہ آپ یہ قتلو گانت کرو میرے خیال میں پاکستان وہ اسلام کا واحد کتہ ہے جو ساہودی عرب سے زیادہ امپورٹنس لگتا ہے جو بلکل پاکستان جو بھی دیوان کا خیبر پختون کا والی سائل پہ وہ سارا افغانستان والے کرتے ہیں جو کالبان والے اور جو دشت کرتی سارے خیبر پختون کا کی طرف ہوتی ہے کالبان پاکستان کا کھاوی بھی ہے اور پاکستان والے کرتی بھی کی ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو چھوڑ کے انڈیا کے دوستی لے گئے جو پاکستان کا براہ حراس دشمن مسلمان کا براہ حراس دشمن 15 اگست کو ہمارے ہمسائق مل بھارت نے اتنے ہی جوش و خروش کے ساتھ اپنا یوم ازادی منایا جس طرح پاکستان میں 14 اگست کو منایا گیا لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نہ صرف بھارت کے اندر یوم ازادی سیلیبریٹ کیا گیا ہے بلکہ کینیڈا یو ایس اے اٹلی سپین پیرس اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا سمیت 160 ممالک میں ہمارے ہمسائم بھارت کا یوم ازادی سیلیبریٹ کیا گیا ہے یہ جتنے کفار جتنا مرضی اوپر چلے جائیں ان کی سیلیبریشن جہاں مرضی ہو جائے لیکن انشاءاللہ مسلمان اس دنیا میں اس طرح قابض آئیں گے مسلمانوں کا غلبہ اس طرح آئیں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ جو ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ انشاءاللہ پورے پاکستان پر قابض پورے دنیا پر پورے ورلڈ پر قابض آئے گا